آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لگتار تیسرا میچ جیت کر پاکستان نے اپنے سمی فانل کھلنے کے امکانات کو اب بہت حد تک روشن کر لیا آپ صرف دو میچز اور دونوں ایسوسییٹ میمبرز کے ساتھ یعنی سکارٹ لینڈ اور نمیویا کے ساتھ پاکستان کے باقی ہیں آج یہ تیسرا میچ پاکستان نے کھیلا تیسری بار ٹارگٹ کو چیز کیا اور تیسری بار کامیابی حاصل کی لیکن آج تھوڑی حیرانگی ٹاؤس کے وقت ہوئی جب افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس دیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ اس فکٹ پر ایکسپیکٹیشن یہ تھی اس سے پہلے جتنی بھی ٹیم میں ٹاؤس دیتی آئی ہیں وہ فورن اپنینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دیتی ہیں تاکہ اپنے بالنگ اٹیک کو پہلے استعمال کر سکیں تو افغانستان کی ٹیم ابتدہ سے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھی اور اس اوور کانفیڈنس کا پورا فائدہ پاکستانی بولرز نے اٹھایا اور افغانستان کے شروع کے چھے بیٹسمنوں کو سبتر پچھتر کے سکور پر پاویلین بھیج دیا تھا اس کے بعد ایک اچھی پارٹنرشپ لگی افغانستان نے بڑا زبردست کمبیک کیا میچ میں اور سکور کو 146-147 تک وہ لے کر گئے اور اس کے بعد پاکستانی اننگ جب شروع ہوئی تو ایزار افغانستان کے بعد صرف تین سٹائک بولرز ہیں اور ایک ویک لنک ان کی پیز بالنگ اٹیک کی صورت میں موجود تھا جس کا پاکستان کسی بھی موقع پر فائدہ اٹھا سکتا تھا اور پاکستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا بھی گو کہ پاکستان کی پانچ وکٹے اس چیز میں گریں لیکن اوورال پاکستان کی بیٹنگ بابرازم شویب ملک فخر زمان اور پھر خاص طور پر آسیف علی جو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بھی پاکستان کی جیت کے ہیرو تھے لیکن اس وقت انہیں مین آف دی میچ نہیں مل سکا تھا آج بھی انہوں نے خود کو ہیرو ثابت کیا اور خاص طور پر جب ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے سکورڈ میں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ ان کو بنایا گیا تھا انہیں رمیز راجہ کی سپورٹ حاصل تھی رمیز راجہ اور بہت سینئر پلیئرز ان کی تعریف کر رہے تھے کہ ان کی پرفارمنسز گو کہ انٹرنیشنل میچز میں ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن اگر یہ چل گئے تو پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے اور آسیف علی نے اپنی سیلیکشن کو بلکت درست ثابت کیا اور آج میچ جیتنے کے بعد جو ان کا کانفیڈنس تھا جس طرح انہوں نے مین آف دی میچ ایوارڈ حصول کرتے ہوئے گفتگو کی پہلے ذرا گفتگو دیکھیں آسیف علی کہہ کیا رہے ہیں ٹیکنکلی ہومور بہت کمپلیٹ تھا جس اینڈ کی باؤنڈری چھوٹی تھی اس اینڈ پر آسیف علی کو کانفیڈنس تھا کہ جب وہ بیٹنگ پر آئیں گے اس اینڈ سے بالنگ ہوگی تو اگر پچیس رنز بھی ہوئے تو انہوں نے شویب ملک کو کہا کہ ہم بنا لیں گے بدقسمتی سے شویب ملک آؤٹ ہو گئے شاداب آئے کریس پر اور پھر شاداب اور آسیف علی نے اپنی ٹیم کو جتوا دیا لیکن شاداب دوسرے اینڈ پر دیکھتے ہی رہ گئے اور آسیف علی نے بڑی شاندار بیٹنگ کرتے ہو چار چھکے لگائے اور ان چار چھکوں کی یاد دلا دی جو کارلوس براثویٹ نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے فائنل میں چار بولوں پر بین سٹوکس کو لگائے تھے اور اپنی ٹیم کو فائنل جتوایا تھا وہ بھی ایک ناقابل یقین میچ تھا ناقابل یقین پرفارمنس تھی بین سٹوکس کے اور یہ بھی ایک ناقابل یقین پرفارمنس آسیف علی کی کیونکہ صرف ایک میچ میں ان کے دو چھکوں کے بعد کچھ شائقین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آگے جب مزید پریشر مومنٹ آئے گا تو شاید آسیف علی فس سکتے ہیں لیکن آسیف علی نے ثابت کیا کہ پچھ کیسی بھی ہو بولر سامنے کوئی بھی ہو پریشر کتنا بھی ہو بڑے اتمنان سے بہت ہی کارمنس کے ساتھ بڑی دھیمے مزاج سے وہ پیٹنگ کرتے ہیں لیکن جب بول ان کے بلے سے میڈل ہوتی ہے تو پھر وہ باؤنڈری سے باہر ہی جا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے بڑے ہیٹرز کو جب اکثر و بیشتر وہ لگتار ہیٹنگ کرتے ہیں تو ایک بول ہوا میں کھڑی ہوتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی فیلڈر آ کر کیچ کر لیتا ہے لیکن آسیف علی کی ہیٹنگ پاور پر چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کو بھی اعتماد تھا جو سابقہ کوچز گزر ہیں مزباو لکا اور وکاریونز وہ بھی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں اور بہرحال انہوں نے دیر سے سائی لیکن سائی مومنٹ پر اپنی کارکردگی سے پاکستانی ٹیم کو بڑے میچز ہتوا دیئیں اور اب اگر پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے تو اس میں سب سے کلیدی کردار آسیف علی کا ہوگا چونکہ جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اوپر سے جب پلیٹ فارم انہیں سیٹ ملتا ہے تو ظاہر ہے نیچے کے بیٹسمن اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اوورز اوپر گزر چکے ہیں اگر رنڈیٹ سلو ہو گیا ہے تو انہیں آ کر تیز بیٹنگ کرنی ہے اور اس حدف کو حاصل کرنا ہے انڈیا کے خلاف میچ میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی لیکن نیوزیلینڈ کے خلاف میچ میں جب بیٹنگ آئی بہت کرنچ سیچویشن تھی اور نیوزیلینڈ کا بالنگ اٹیک بھی بہت زبردست تھا لیکن انہوں نے بڑے دو چھکے مارے ٹیم ساؤدی کو چھکے مارے اور وہ میچ انہوں نے جو فتح تھی اس کو چھین لیا نیوزیلینڈ کے ہاتھوں سے اور آج دو اوور میں چوبیس ٹنس سائیہ تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ نیل بائٹنگ فنش ہوگی اور میچ آخری بال تک جائے گا لیکن بہت ہی آسانی کے ساتھ چھے بالز پر آصف علی نے چار چھکے لگائے جو سیکنڈ لاسٹ اوور تھا جو کریم جنت نے کیا پہلی بال پر چھکا لگا دوسری ڈاڈ بال ہوئی تیسری پر چھکا لگا چوتھی ڈاڈ بال اور پھر پانچویں اور چھٹی بال پر چھکا لگا کر آخری اوور کی نوبت آصف علی نے آنے ہی نہیں دی تو اب سیمی فائنل کھیلنے سے اس ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے چونکہ پاکستان کے چھے پوائنٹس ہو چکے ہیں پاکستان اپنے گروپ میں اس وقت نمبر ون پوزیشن پر ہے انڈیا نیوزی لینڈ اور افغانستان ان ٹیموں کے درمیان مقابلے کے کون سی دوسری ٹیم ہوگی جو سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر سکے گی چونکہ سکوٹ لینڈ کی ٹیم آلموسٹ اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہے نمیبیہ کی ٹیم کو ابھی کچھ میچز کھیلنے ہیں اسوسیٹ ممبر ہے لیکن اس کے پاس ابھی اتنا تجربہ ہے نہیں ان بڑی ٹیموں کو وہ پیدر پہ شکست دے سکے بہرحال جب اس ورلڈ کپ میں گئی تھی فیورٹ کی حیثیت سے نہیں گئی تھی کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹیم اس طرح پرفارمنس دے گی پہلا میچ بھارت کو رائے گی دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کو شکست دے گی تیسرے میچ میں افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دے گی لیکن فتوحات کی ہیٹرک اس ٹیم نے مکمل کر لیے اور اب اس ٹیم سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں سیمی فائنل میں اب انگلینڈ آتی ہے آسٹریلیا آتی ہے ساؤت افریقہ آتی ہے یا ویسمیڈیز کی ٹیم پاکستان کے سامنے آتی ہے تو اب پاکستانیوں کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ تین میچیں زیت کر ہر طرح کی بالنگ اٹیک کے خلاف رنز بنا کر ٹارگٹ چیز کر کر پاکستان نے اپنے آپ کو منوا لیا لیکن ابھی ایک ٹیس پاکستان کا ہونا باقی ہے کہ اگر کسی میچ میں پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو کس طرح کے حالات سے پاکستان کو گزرنا پڑے گا بیرال جب وہ ہوگا اس سلسل میں بات کریں گے ابھی اجاز وسیم باقری صاحب مارے ساتھ موجود ہیں سپیشل بول نیوز کے سپورٹس کارسپانڈنٹ ہیں اور دبائی میں موجود ہیں اجاز آپ نے تو میچ اپنی آنکھوں سے دیکھا دو اوورز پہلے جب چوبیس سنس آئیے تھے تو اس وقت تمام شائقینی کشمکش میں مقتلہ تھے کہ آصف علی ایک بار پھر کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے لیکن انہوں نے کر دکھایا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے